موسیقی اسلام علیکم ویورس گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کے خدمت میں حاضر ہے بات کریں گے ہم پاکستان کے کرکٹ کے ساتھ جڑے معاملات کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم ان دنوں انگلینڈ کے دورے پر ہے ٹیس سیریز ایک ایک سے برابر ہو چکی ہے تیسرا ٹیس میچ کچھ دن بعد شروع ہوگا پہلا ٹیس میچ پاکستان نے جیتا دوسرے ٹیس میچ میں برطانیہ نے کامیابی حاصل کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن شریار خان صاحب بھی برطانیہ میں ہی موجود ہیں انہوں نے پہلے یہ تیہ تھا کہ دو ٹیس میچز کے بعد وہ وطن واپس آ جائیں گے اب وہ تیسرا ٹیس میچ دیکھنے کے بعد وطن واپس تشریف لائیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اہل خان اپنے خلاڑی اپنے فیملیز کے ساتھ برطانیہ میں موجود ہیں اس حوالے سے بھی کچھ خبریں میڈیا میں رہیں انہی دنوں میں کچھ خبریں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو انتظامی معاملات ہیں جو تعمیراتی کام ہو رہے ہیں اس حوالے سے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہے ہیں کہ اس میں کچھ شفافیت نہیں ہے اس حوالے سے بھی اس پروگرام میں بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ان کھلاریوں کے حوالے سے جن کی آمدن کے حوالے سے بات پارلیمنٹ میں بھی ایک رپورٹ پارلیمنٹ کے جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں پیش کی گئی ہے اور وہ کھلاریوں کی آمدن کے حوالے سے میڈیا میں وہ چیزیں آئیں ہیں محمد حفیظ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا سب سے زیادہ سب سے امیر ترین کھلاری قرار دیا گیا اس حوالے سے بھی بات کی جائیں گے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ اور عبدالقادر کے معاملے کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا اصل حقیقت ہے اور یہ جو ویلفر فنڈ ہے یہ کس حد تک پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کا کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اور کیا یہ درست ہے کہ جب آپ کسی کھلاری کو ویلفر فنڈ سے ہر مہینے کچھ معقول رقم دیتے ہیں تو آپ اس کو یہ پابند کریں کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی پالیسز کے اوپر کھل کر اظہار خیال نہیں کر سکتا یا پھر اظہار خیال نہیں کر سکتا یا پھر ایک تنقیدی جائزہ نہیں لے سکتا اس کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ جو جو ڈرافٹنگ کا ایک نیا نظام آیا ہے پاکستان کے کرکٹ میں پی ایس ایل کے بعد ابھی حالی میں ڈرافٹنگ ہوئی ہے نیشنل ٹی ٹوینٹی کی اس پر اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان کے کرکٹ پر اور کیا واقعی اس سے پاکستان کی جو نسلی سطح کی کرکٹ ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے میرے دائیں جانب ہمائیوں نوزیر آپ سپورٹس اینکر ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سپورٹس ایڈیٹر ڈیلی ڈی نیشن سینئر سپورٹس انیلسٹ ہیں راہیل حنیف صاحب اسلام علیکم راہیل صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا میری بائیں جانب تشریف فرما ہے آصف سحیل صاحب آپ سینئر سپورٹس جنلسٹ ہیں کھیل کی تمام اندر کے خبروں پر اور جو آنے والی خبریں ہوتی ہیں ان پر ان کی خاصی گہری نگاہ ہوتی ہے اسلام علیکم آصف صاحب بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عمران بچہ آپ لاہور ریجن میں کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں پاکستان سے جانے کا وقت ان کا قریب ہے بڑے سینئر ٹریکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں اسلام علیکم بچہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے ہیں عمران کس طرح سے دیکھتے ہو مائیو یہ پاکستان ٹریکٹ ٹیم کے کھلاریوں کے حوالے سے اگر آپ آغاز شروع کر لیتے ہیں محمد حفیظ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ بلکہ امیر ترین کھلاری قرار پائے ہیں اور اس حوالے سے اخبارات میں بھی خبریں شائع ہوئی ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ ٹیلوین سکرین پر بھی آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہوں گی کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک یہ ٹرینڈ کے کھلاریوں کو جو اساسیں ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں بلکہ اس ٹیٹس کے اندر ایک بات ہمیں ضرور شیئر کرنی چاہیے کہ یہ ان کی جو ارننگ ہے سب سے زیادہ کس طرح ہے وہ اس طرح ہے کیونکہ انہوں نے تینوں فارمنٹ کھیلے ہیں ایک تو اس لئے کافی پلیئرز جو آپ اگر آپ کنسیڈر کریں ہے مزبالک کو ہونا چاہیے اس لس میں وہ خالی ٹیس کھیل رہے ہیں یا شاہد افریدی کو ہونا چاہیے وہ خالی ٹی 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 کھیل رہے ہیں اس طرح وہ سب سے اپر ہیں دوسرے یہ خالی یہ اس کے اندر یہ فگرز ہیں جو وہ اپنی کرکٹ کی ارننگ سے جو کہ انہیں پی سی بی سے پیسے مل رہے ہیں ان کے کانٹیکس یا ان کی جو بھی بونسز ہوتے ہیں میچز کھیلنے کے اس کے اندر ان کی انڈورسمنٹس نہیں ہیں اگر آپ باقی پلیئرز کو ڈالیں اگر آپ شاہد افریدی کو ڈالیں مزبالک کو ڈالیں ایون سرفراد احمد کو ڈالیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انڈورسمنٹ سے بھی پیسے ہوتے ہیں آپ کو ایڈیٹیزمنٹ کے پیسے ملتے ہیں اگر آپ کے فالس کریں آپ نے کسی چیز کو انڈورس کیا اس کے پیسے ملتے ہیں تو وہ پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ثابت نہیں ہو سکتا پاکستان کے سب سے امیر ترین کرکیٹر ہیں بائی سیلری وہ امیر ترین ہیں پر اگر آپ اور چیزیں ڈالیں تو میرا نہیں خیال وہ امیر ترین ہیں ان کے علاوہ بھی اور بھی کرکیٹرز ہوں گے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیم پہ بوجھ ہیں نہیں بوجھ تو میرا نہیں خیال وہ ہیں میں خالی ان کا اگر آپ سے ٹیسٹ ایٹ ہی شیئر کر لوں تو لاس گیارہ ٹیسٹ میچز میں ان کے چار سو ہیں ایک ڈبل ہنورٹ ہے دو نائنٹی پلس کی فگرز ہیں اور میرا خیال ہے بھی جو پاکستان کی اپننگ کی سچویشن ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو اپننگ میں اگر آپ کو سیلیک کرنا ہو احمد شہداد یو ٹو کیا کہتے ہیں نہیں آ سکتے دیو ٹو جو ان کی ریزنز ہیں کہ ان کا ڈسپلین نہیں سہی تو میرا خیال ہے سیکنڈ بیس یا فرس بیس آپشن نہ قابل بیان وجوہات کی وجہ سے احمد شہداد تیم میں نہیں آ سکتے گی آپ نے اس کو لاہور کا کپتان بنایا ہے بھارا ریز پر بات کریں گا آگیا میرا خیال ہے بلکل اگر آپ انہیں دیکھے تو اپننگ تینوں فورمنٹ میں پاکستان کو اگر اپننگ کی ضرورت ہے وہی ہیں باقی تو آپ اپننگ کی سیچویشن دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تو میرا نہیں خیال بوجھ ہے میرا خیال ہے اشاثہ ہے اگر وہ نہیں آگے تو پاکستان کرکٹی مدھب یہ وہ ہو جائے گا کہ اگر انزمام چلے گئے تو انزمام کو ڈھونڈتے رہے گئے حفیظ یوسف چلے گئے تو یوسف کو ڈھونڈتے رہے گئے جب انزمام اور یوسف تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ صلاح ایک اور لاسیز بھی ایڈ کنا چاہوں گا اب تو ان کا بین کا پیریڈ بھی پورا ہو گئے اگر انہوں نے باولنگ ٹیسٹ کر لیا اور وہ پاس کر گئے تو پھر تو وہ باولنگ میں بھی واپس آگے گئے لاہور میں ویسے جو بائیو میکینکس لیب پاکستان کرکٹ بورڈ نے لگائی ہے لمز یونیورسٹی میں وہاں پر وہ جانے سے پہلے اپنی ٹیسٹنگ کر کے گئے ہیں اور ابھی بھی کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں کچھ خبریں یہ ہیں کہ وہاں پر وہ پندرہ سے کم آئے ہیں اللہ کرے کہ یہ جب وہ افیشل ٹیسٹنگ میں جائے تو وہاں پر وہ ہوئے ہیں اور یہ ایک اور ایڈ آن ہو جائے گا اس کے بعد تو پاکستان ٹیم کو فائلہ ہو سکتا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ خراریوں کے احساسے رائیل میڈیا میں آ رہے ہیں اور اس کو نشر بھی کیا جا رہا ہے شائع بھی کیا جا رہا ہے اور اگر بالخصوص حفیظ کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کی کیا رائی ہے جی اس حوالے سے یہ ہے کہ احساسے آئے ہیں جو پی سی بی نے دیئے ہیں کہ پی سی بی سے وہ کتنے پیسے لے رہے ہیں ایک چیز سے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بونس منی شامل ہوتی ہے جو کہ آپ کی پرفارمس بیسٹ ہوتی ہے اگر وہ زیادہ کبار ہے تو اس کا مطلب اس نے پرفارمس بھی دیئے گی ٹھیک ہے جیسے کہ سینچریز کرنے پر کچھ علیہدہ ہوتا ہے من آف دی میچ پر علیہدہ ہوتا ہے اس طریقے سے تو بوٹ سے اس حوالے سے وہ پیسے لیتے ہیں تو اس کا یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ بوجھ ہیں لیکن یہ کہ ریسنٹ پرفارمس پر زیادہ ہمیشہ ہمارے پرانی چیز بھول جاتے ہیں جو فوری تورپ کے پر ہوتا ہے جو فوری تورپ کے پر آپ کی ایک یا دو میچز کی ہوتی ہے اس کے اوپر سب کی نظر ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ انگلین کی کنڈیشنز میں اگر آپ کے اپنس فیل ہو رہے ہیں تو نائنٹی نائنٹی سکھ سے لے کر اب تک پاکستان کے کسی اپننگ پیر نے فیفٹی کی پارٹنرشپ نہیں لگائی نائنٹی سکھ سے لے کر اب تک بھی نائنٹی سکھ میں آمر سوہیل اور سوہید انور نے لگائی تھی ایک سو چھے رنس کی اس کے بعد سے اب تک کسی نے نہیں لگائی تو اس حوالے سے ان کا ایک پرابلم چل رہا ہے حفیظ کا کہ وہ ریکلس شارٹس کر رہے ہیں جب وہ سیٹل ہو جاتے ہیں جس سے وہ اپنی وکٹ گنو آ رہے ہیں ان کے ایٹیچوڈ کا پرابلم تو آ رہا ہے وہ پاکستان کے پیٹس کا اکثر آتا رہتا ہے ٹھیک ہے پرفارمنس کے حوالے سے اگر وہ باولنگ میں آ جائیں گے پاکستان کی ٹیم کا جو بیلنس ٹھیک ہو سکتا ہے متوازن ہو سکتا ہے پاکستان جو لیک کر رہا ہے اور متوازل بھی آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یعنی کہ ان کو جو ہے اس حوالے سے کوئی زیادہ ارن کر رہا ہے تو اس پر کریٹسائز بھی نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ ارن کر رہا ہے اپنی محنت سے کر رہا ہے پرفارمنس دے کے کر رہا ہے تو اس پر کریٹسائز کرنا نہیں بنتا ٹھیک ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں باقی آپ کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں آپ ساٹھ سال کی عمر تک جاب کرتے ہیں بلکہ آپ بعض اوقات تو آپ ساٹھ سے بھی اوپر سکتا ہے رسی سال پر بھی کر رہے ہیں اور زیادہ کم آ رہے ہیں اور اگر یہی جو ہے ارننگز جو ہے پی سی بی کے جو اپنے منیجمنٹ یا دوسروں کی آئے تو وہ پھر ہو سکتا کہ یہ نیچے ہو جائیں سارے کے جانے ہیں ویسے پچھلے سال یہ شروع ہوئی تھی بات کہ یہ جو پی ایسل کے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کے ضرور اساسے ڈیکلیئر ہونے چاہیے بیفور پی ایسل اور آفٹر پی ایسل جتنے بھی اس کے ساتھ جڑے لوگ ہیں کوچز ہیں مطلب شفافیت کو مرقرار رکھنے کے لیے آپ کے ایڈمسٹریشن میں جتنے لوگ ہیں پی ایسل کے آپ کے کوچنگ پینل میں جو لوگ ہیں آپ کے پلیئرز جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اور بورڈ آفیشلز جو پاکسن کرکٹ بورڈ کے پی ایسل کے ساتھ جڑے ہیں ان تمام کے جتنے بھی اساسے ہیں وہ بالکل ظاہر کیے جانے چاہیے پی ایسل سے پہلے بھی اور پی ایسل کے بعد بتاکہ شفافیت کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بچہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اگر کوئی تنقید اس معاملے میں کر رہا ہے تو میں ہم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کی جگہ پہ ہے کون ٹھیک ہے اگر تو ہمارے پاس کوئی ہے ریپلیسمنٹ حفیز کی تھی دوسری چیز جو ہم بھول جاتے ہیں ایک ہم پتہ نہیں کونسی دنیا میں پاکستانی رہتے ہیں آپ انڈین اوپنرز کا کیا حال ہوا تھا جب انڈیا کی ٹیم وہاں گئی تھی ویروت کولی کا کیا حال ہوا تھا جب انڈیا گیا تھا انگلنڈ گیا تھا دوزار چودہ میں ذرا سٹیکس نکالیں حفیز کو صرف اس لیے کرٹسائز کرنا کہ جی یہ پیسے لے رہے ہیں وہ سارے پیسے لے رہے ہیں بہت سارے جوئی رائٹ پہ پاک پی سی بی پہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں سو میرے خیال میں یہ بنتا نہیں ہے کرٹسائزم اس کی کچھ کمیے ہیں وہ سب کونٹیننٹ کے زیادہ تر پلیئر نہیں کھیل سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کی جو آخری ننگیں جس میں اس نے فورٹی تھری کیا اور وہ آؤٹ ہوا ہے اس میں اس کی فٹ مومنٹ بڑی پوزیٹیف تھے اور بڑا اچھا کھیل رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا آؤٹ انفرچنیٹ طریقے سے ہو گیا بکاوز جس طریقے سے حفیظ ایسے پوزیٹیف فٹ مومنٹ کے ساتھ نہیں کھیلتا ٹھیک ہے لیکن جتنی اچھی اس کی فٹ مومنٹ میں نے دیکھی اس میں آئی وز ویری ایپی میں کرتا یا تو مکی آردھن نے اس پہ کام کیا یا کسی نے اس کو کانفرنس لائے بڑا پوزیٹیفلی فورٹ آ رہا تھا کھیل رہا تھا سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں آخری نمیچ تو یہ دیکھیں کہ اب یونس کو اگر دیکھیں مجھے نہیں سمجھا رہی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ نیچے بوم لگا چھلانگ لگا کے ادھر چلے جاتا ہے چھلانگ لگا کے ادھر چلے جاتا ہے وہ اچانک بہت بڑے ہو گئے ہوتے ہیں جب وہ سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں تو وہ خواہ رہے ہیں یہ جمی ایڈرسن وغیرہ یہ سب دیکھ لیں کتنے بڑے بولر ہیں جب یہ پاکستان میں آتے تھے تو سب کانٹیننٹ میں ان کی کیا پرفارمنس تھی اب دیکھیں ایون آپ دیکھ لیں جب یہ یو اے میں آئے ہیں جی بلکل اب دیکھیں نا آج اسٹریٹیا کا کیا حال ہوا ہوا ہے سرلنکا میں they are not used to playing the spinners کسی طرح we are not used to playing the seaming ball تو حالکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ وکٹ پہ کوئی اتنی لمبی چوڑی سیم ہو رہی تھی پاکستانی بیٹس مین حفیظ بالخصوص سیٹ ہو کے دو دفعہ آؤٹ ہوئے یہ بھی بات ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سوک کر لیں گے یہ سیٹلڈ ہے لمبی اننگز کھیل سکتے ہیں لارڈز کی پہلی اننگز میں جب یہ چالیس پہ آؤٹ ہوئے انمانٹڈ شاٹ تھی ادھر ریلیکس کھل دی ہے ادھر کوئی ریلیکس کونسنٹریشن لیپس ہو اچھا آپ کو لگتا ہے کہ بوجھ ہیں بوجھ تو ماشاءاللہ ساری پاکستان کی ٹیم بھی پاکستان کے اوپر ہے لیکن اس کے اوپر کیا بات کروں میں آپ سے بوجھ کس طریقے سے آپ نے کہنا ہے بوجھ تو اس وقت دیکھیں بہت ساری لوگ لنگر آن کر رہے ہیں اپنے کیریئر کو بوجھ یہ سب بنتے جا رہے ہیں اور ہم اس کو جتنا پرولانگ کریں دیکھیں انزمام اور یوسف کے زیادہ کھیلنے سے مصبا کا کیریئر ڈیلے ہوا ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کو اعتماد نہیں ہے آپ اپنے نئے کو نہیں آنے دیتے ہیں اگر آنے دیتے ہیں تو ان کے لیے پیرامیٹر بڑا تھوڑا ہے سمی اسلام ایک اننگ کھیلے گا پھر بار ہو جائے گا لیکن کسی اور کے لیے یہ دس میچ یا بیس میچ کا پیرامیٹر سو آپ ٹیلنٹ کو نیچے سے جب تک نہیں لائیں گے ان پر کانفیڈنس نہیں کریں گے ان کو لونگر رن نہیں دیں گے تو آپ کے پاس یہی ہے آصف سویل صاحب یہ جو اساسے آئے ہیں کھلاڑیوں کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی روایت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈ آفیشل جو راہیل نے بات کیا کہ اگر وہ ان کے بھی اساسے آجیں تو پھر شاید محمد حفیظ کا نام خاصہ نیچے چلا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس پہ یار اتنا زیادہ میرا خیان ہے کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی طرح ہے کہ یہ 2014 جون تک کی اس کی کمائی تھی اب 1 جولائی 2015 یا 2016 سے آگے اس کی کمائی کیا ہوگی وہ بات کی باتیں ہیں آپ کا ایک ہفتے کے لیے یاسر شاہ جو تھا وہ دنیا کا بہترین بولر تھا نمبر ون بولر تھا اگنے ہفتے وہ پیچھے چلا گیا تو یہ آپ کے جو اساسے ہیں یہ کریکٹر کے یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگنے ساتھ پتہ نہیں وہ کس فورمیٹ میں کھیڑے گا کس میں نہیں کھیڑے گا کتنے میجز میں ڈراؤپ ہوگا اگنے ساتھ پھر آئیں گے شاید وہ تیسے نمبر پر چلا جائے تو یہ اتنا برای ایشو نہیں ہے جہاں تک حفیظ کی اپنا پرفارمس کا ایشوز ہے نا حفیظ نو ڈاؤٹ بہت ٹینٹڈ آدمی ہیں دیکھیں جب آپ فوکس ہوتے ہیں کہ میں فوکس ہوں مجھے یہ میرا رون ہے پاکستان کی کرکٹ میں پاکستان کی ٹیم میں تو وہ فوکس سے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے یہ جس طرح انہوں نے باتیں کی کہ وہ بہت اچھا کینڈرہ تھا سیکنڈ انڈنگز میں اور ٹیفرڈ میں لیکن بس وہ آؤٹ ہو گیا پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ موونگ بارن جو ہیں اس پہ وہ تھوڑا سا سٹرگن کرتا ہے یہ اسی وقت سب کچھ ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا ڈی فوکس ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں گوھروں نے ایک بینچ مارک بنایا ہوا ہے گوھروں کا بینچ مارک ہے کہ جو انڈنگ میں پر فارم کرے گا وہ وزن میں آئے گا جو انڈنگ میں پر فارم کرے گا ان کی وکٹوں میں ان کی کنڈیشن میں پر فارم کرے گا وہ وزن میں آئے گا تو بھائی اس لیے تھوڑا سا جو ایک میار انہوں نے بنایا HC وہ م私 س نے بنایا ہے یہ آئی سیسی نہ بنایا ہے پینڈے تو ایم سیسی تھی نا ظاہر ہے انہوں نے بنایا ہوئے تو بھائی یہ اس وہاں پر پرفارمس دینی پڑنی ہے آپ کو اور وہاں پہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے آپ ٹاپ سے گریٹ پلیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر پرفارمس جانا پڑے نہیں نہیں انگلن میں کھیتا تھا انگلن میں کھیتا تھا تو اس کو رول آٹنا کریں اس کو تھوڑا سا اپنی ذہبہ داری کو سمجھنا چاہیے اور میں مطلب مجھے تو جو تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح بات کی ہے اس کی یونس کی پتہ نہیں یہ ابھی تک شاید یہ لوگوں کو یقین نہیں آیا ہے اور یہ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کسی دن یہ بریک ڈاؤن کرے گا مصبا اور میرا چانس آ جائے گا یہ تھوڑی سی باتیں ان کو چھوڑ دینی چاہیے اور کنسٹریٹ کرنا چاہیے کہ میں نے میں اوپننگ بیٹس پہنوں مجھ میں بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کا اثر آؤٹ ہوتا ہے یونس آؤٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد حفیظ آؤٹ ہو جاتا ہے تو ذمہ داری کس پہ آ جاتی ہے مصبا پہ ذمہ داری کس پہ آ جاتی ہے اسد شفیق پہ تو بھائی مصبا کب تک نیکے چنے گا آپ کو تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور جو آپ سے توقعات ہیں جتنا ان میرے پینل ایکسپرٹس نے جتنی باتیں کی ہیں ان کے بارے میں کہ بڑا ٹیلنٹ ہے تو وہ ٹیلنٹ دکھائیں لوگوں کو بھائی ٹیلنٹ اگر ہے تو نظر آنا چاہیے اور وہ سب سے بہتر طریقہ جو آپ گراؤنڈ میں جب آپ کھیل کے میدار میں داخل ہوتے ہیں جب آپ باؤنڈری کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ سب سے بڑا جج اس وقت وہ گراؤنڈ ہوتا ہے اگر آپ کھیل کے میدار میں بہتر کارکتلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو دنیا کے کوئی بھی طاقت آپ کو برا نہیں کہہ سکتی ہے آپ کے ناکدین کو بھی آپ کے مخالفین کو بھی آپ کی تعریف کرنا پڑتی ہے اور یہ کرگٹ میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا ہے کہ جب آپ کسی کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بیٹس اپنے بالس ایسی پرفارمنس دیتا ہے یہ قسمت بھی بہادر لوگوں کا ساتھ دیتی ہے بڑی اچھی سوچ کے ساتھ عمران بجر صاحب نے کہا کہ انہوں نے اول ٹریفرڈ میں ان کا جو فٹ ورک تھا وہ بڑا اچھا ہے پھر آپ کو خوشحامدیت کہتے ہیں بات ہم پروگرام کے اس حصے میں کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کی بیورکریسی کی حوالے سے اور بلخصوص پاکستان کرکٹ بورڈ میں یوں محسوس ہوتا ہے اکثر اوقات کو لگتا ہے کہ شاید دو مختلف طاقتیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلا رہی ہیں اگر ہم اس کے مختلف معاملات کو دیکھتے ہیں تو یقیناً اس پر سوچنے کا دل کرتا ہے اور ماننے کو تسلیم کرنے کو بھی ذہن تسلیم کرتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے کچھ لوگ جو باتیں کرتے ہیں پھر جو کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں پھر جس طرح سے میڈیا ہینڈلنگ ہوتی ہے اس میں بھی بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ دو لوگ اپنے اپنے الگ الگ سمتوں میں کام کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں سجاد افیس صاحب کو ویلکم کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں تاخیر سے آپ تشریف لائے اس کی معذرت ہم چاہتے ہیں آسف صاحب دو تاکتے ہیں پاکستان کرکٹ بھئی یہ تو واضح ایک نکیر کھینج دی گئی تھی جب پاکستان کرکٹ بورٹ کا ایک آئین بنا اور اس آئین میں ہمارے جو پیٹرن ان چیف ہیں میں تو ابھی تک ان کو سو کون کہتا ہوں پیٹرن ان چیف جی ہمارے پیٹرن ان چیف جو ہے کیسے سر بھائی آئین کے مطابق اگر پیٹرن یہ آئین میں آپ کو اندازہ نہیں ہے زکاہ اشرف صاحب جب یہ ان کو ہٹانے کا چکر چند رہا تھا اس وقت ہماری عدالتوں نے ہمارے پیٹرن ان چیف کو از خود اختیار دے دیا تھا کہ آپ بنائیں جناب اس میں جس طرح کی امینڈمنٹس کرنے مرضی کرنے وہ کچھ چار شکیں تھی نہیں تو وہ تو انہوں نے ان کی جو بین و سبائی دابتے کی وزارت ہے ان کے پاس بھیجا نا جو لیگل آپ اپینین لینا چاہتے ہیں لیں اور اس کو آئین کو بنا لیں یہ ایک بہت نبی بیعث ہو جائے گی بات یہ ہے کہ میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ میں ترڈیشنلی جو ہیڈ آف دی سٹیٹ تھا وہ ہمارا پیٹرن ہوا کرتا تھا صدر صدر ہوتا تھا صدر اور گورنل جنرل کی حصیت سے کائے دیا ازم پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت بھی سی سی آئی پہنے پیٹرن تھی یہ کس طریقے سے بن گیا پیٹرن مجھے نہیں پتا ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ جنرل باڈی نے کوئی ان کو اپروون دے دی کہ آپ ہمارے پیٹرن بن جائے پریزیڈن صاحب آپ کے کام سے ہم خوش نہیں ہیں آپ پرائیم منسٹر صاحب آپ ہمارے بن جائے ایک قطع کلامی کی معلومات چاہتا ہوں جب آئینی اختیارات صدر سے وزیراعظم کو منتقل ہو رہے تھے تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک پڑی کہی آزکی ہے یہ دیکھئے بیری بات سنیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بحث بہت نمبی ہو جائے گی یہ کوئی آئینی اختیار نہیں تھا کہ قائد یادم کو بنایا گیا پیٹرن یہ تو جنرل باڈی جو تھی ان کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی انہوں نے فیصلہ کیا اس میں آئین کا کوئی پاکستان کر رہی ہیں کون کون سی ہیں کہ اسی آئین میں میں بات کرنے لگا تھا اسی آئین میں یہ بات آگئی کہ یہ ایک 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 جیٹیو کمیٹی ہوگی بھائی آرنڈیڈی آپ کا کرکٹ بورڈ میں ایک گورننگ بورڈ ہے تو یہ ایک جیٹیو کمیٹی کہاں سے آگئی یعنی آپ نے پہلے تو نیچے بھی تو دو بنا دیا نا ایک تو گورننگ بورڈ ہے دوسرا ایک ایک جیٹیو کمیٹی ہے اور ایک جیٹیو کمیٹی کا چیئرمن کس کو بنا دیا ہے وہ نیجم سیٹی صاحب کو ٹھیک ہے تو ڈیوین تو تھی اب دیکھیں یہ جو شہریار صاحب ہیں یہ عمر کے ہی حصے میں ہیں کہ ان کو آپ پاور کے ساتھ شاید اتنی اتنی جنچسپی نہیں ہیں کہ وہ اسرٹ کریں اور ابھی تک میں نے دیکھا ہے دو سال ہونے والی ہے شاید اگس میں دو سال پورے ہو جائے ان کے انہوں نے کسی معاملے میں شاید اسرٹ نہیں کیا ہے کوئی ایک آدھ معاملے میں شاید کیا ہو کوئی اسرٹ کہ مہین کو دوبارہ انہوں نے نہیں بننا دیا شاید وگرنہ ان کی بڑی کوشش تھی مہین کو بننا دیا جائے حارور شید کو بھی نہیں بننا دیا حارور شید کو بھی روکا ہوئے یہ تو ایک انڈویجونس پر معاملات ہے نا اس سے کرکٹ جو کرکٹ کھیلی جاتی گراؤن میں اس کو تو کوئی فرق نہیں باگا یہ جو میڈیا کی ہینڈلنگ ہے اس پر آپ کو لگتا ہے کہ دو مختلف لوگوں کے لیے کام ہوتا ہے پاکسین کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ سے بھی دیکھیں اس وقت آپ کا جو ڈیریکٹر ہے کرکٹ میڈیا کا اس کا نام ہے ابجد بھٹی صاحب آپ یقین کریں کہ اس پروگرام میں اسی جگہ پہ کہیں بیٹھا ہوا تھا وہ میرے ساتھ اس وقت معاملہ ہو رہا تھا جی کہ وکار یونس کو بننا چاہیے یا اس کو جیف ناسن یا کون تھا وہ پرانہ ان کا تھا کہ اس کو بننا چاہیے پاکستان ٹیم کا کوچ یقین کریں وہ بیچارہ بندہ اس کے بارے میں دو چار نفذ صحیح طریقے سے نہیں کہہ پا رہا تھا ابجد بھٹی کی یہ حالت تھی کہ دو نفذ اس کے بارے میں کہہ دے میں یہی تو کہنے لگا ہوں آپ کو ڈی جی پی آر میں کس طرح کام چلتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا اوہ یار اے خبر لا دیں یار اوہ یار اہزار تیری میر بانی یار اوہ یار ہی شامنو یار اتھے بیٹھا آنگے کھانا کھانا آنگے کٹھے یار یہ یہ تو کرائیٹیریہ ہیں اب اس شخص کو ڈی جی پی آر تو بندہ ایسے نہیں بن جاتا وہ تو آپ دیکھیں کتنا مشکل کام ہے میں آپ دیکھیں ایک تو بات ہوتی ہے آپ کام کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا بات ہوتا ہے آپ کا اس کام کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو ڈی جی آر کا بتا دی ہے نا ہم نے تیس سال گزار دی ہے اس جنرلزم میں ہمیں پتہ ہے نا ڈی جی آر کا کیا رول کیا ہے کیا ان کا کام کیا ہے اس میں کیا کون سی ڈگنیٹی ہے سوائے اس بات کی کہ یار رہے آجا آپ کو لگتا ہے یہ میڈیا ڈپارٹمنٹ میں تقسیم ہے جو بندہ جو بندہ دھنگ کی بات نہ کر سکے جو بندہ دھنگ کی بات نہ کر سکے وہ انگلینٹ میں جا کے کیا کرے گا آگا اکبر سے میرے ذاتی اختلاف ہیں میرے پروفیشنل اختلاف بھی ہوں گے لیکن یار وہ ایک جنرلزم تو تھا ایک جنرلزم کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا اور میں نے کس طریقے سے ادا کرنی ہے اس کی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ایک طرف لیکن اس کو اپنا کام کرنا آتا ہے اس کو کام کرنے کا تحقیم رہی لگتا ہے کہ اس نکتہ نظر کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ امجد بٹی صاحب کا انگلینڈ میں کوئی کام نہیں لیکن آگا صاحب وہاں پر اچھی انداز میں کام کر سکتے تھے جی حافظ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ آگا صاحب تو پہلے ہی وہاں پر انگلینڈ میں کام کر رہے ہیں شاید اس چیز کا بورٹ کو اندازہ بھی ہوگا امجد بٹی صاحب کے حوالے سے یا کسی بھی آرگنائزیشن کا جو میڈیا پرسن ہوتا ہے میڈیا ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کا فوکل پرسن ہوتا ہے جو کہ اس آرگنائزیشن کی جو آؤٹلوک ہوتی ہے جو ماسیس تک لے کے جانے ہیں وہ ہم تک اس کو شیپ اس نے کرنا ہوتا ہے ایک بندے کو اگر اس کے جو بیسک رولز ہیں آرگنائزیشن کے یا اس کی بیسکس ہیں اس سے وہ عبستہ لوگوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے یہ نہیں ہوتا کہ کسی شخص کو جرنالیسٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایک بندہ ہے اگر اس نے کام کیا اگر پبلک ریلیشننگ میں ہی کام کیا ہوا اگر منیجنگ منیجر کمیونیکیشن کے طور پر کام کیا ہوا وہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکتا ہے ہر آرگنائزیشن کی ڈیمانڈز کے مطابق ان رولز کو اور وہ ڈیویلپ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکا اپنے آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو کمپیٹنسی وہ اہلیت نہیں ہے وہ اہلیت ہے وہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے ہمارے ہاں جو ہیں یہ ہائرنگز جو اس قسم کو ادنا پر اگر وہ ڈی جی پی آر تھے تو وہ کن کے ساتھ تھے ٹھیک ہے کون سی ایم تھا یہ انہوں نے نہیں بات شروع کر دیا نہیں صحیح بات ہے یہ صرف سکتا ہے وہ جہاں جہاں جائیں گے وہ ان کے ساتھ ہو دیں ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں ہاں اسی طریقے سے چیزیں چلتی ہیں خوٹا سے ایک اور آئیڈ کر دو اس بات میں کسی حوالے سے جیسے کہ میں نے اس حوالے سے بات کی کہ ایک جو بندہ اگر آتا ہے کمیونکیشن کے رول میں یا اس رول میں تو اس کو پتا ہونا چاہیے ارگنائزیشن کا ٹھیک ہے اگر ایک جرنیلسٹ ہوتا ہے تو اس کو پبلک ریلیشننگ کا بھی پتا ہونا چاہیے یہ میڈیا ریلیشنز کا کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ نالوقات بنا گیا آپ یہ دیکھیں نا ایک طرف آپ رسیونگ اینڈ پہ ایک طرف اور دوسری طرف وہ ہیں عمجد بٹی صاحب اگر ہیں ٹھیک ہے اگر انہوں اس طرف کا نہیں پتا تو پبلک ریلیشننگ میں آگا صاحب جو ہیں یا میڈیا ریلیشنز میں وہ بالکل جو ہیں وہ ایک ڈیزاسٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر بہت بورڈ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو معاملات ہوتے ہیں یا کرتے ہیں جیسے کہ مختلف سکیمز بھی گئے ہیں لیکجز بھی ہوئیں تو انہیں بھی ان کا نام آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو بندہ جس رول پہ آتا ہے اس بندے کو اپنے آپ کو اس رول کے مطابق ثابت بھی کرنا چاہیے صرف اپنا ایک جو پرانہ لے کے آ رہے ہیں یا اس کے اوپر بیک نہیں کرنا چاہیے ہر چیز ایک نہیں چیلنج ہوتی ہے جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے آپ نہیں کر سکتے آپ اپنے یہ سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے کنٹرورسیز ہوتی ہیں اور یہ اگر آگا صاحب ہوں گے آگا صاحب یا کوئی بھی ہوگا تو کنٹرورسیز ہوں گے اچھا جو میڈیا میں جو ریپورٹ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید عمجد بھٹی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ 2004 کے چیمپنس ٹروفی ہوئی تھی ہاں پر ہاکی کی چیمپنس ٹروفی میں رہا رہا ہے that was the last international event جو پاک صاحب نے اس میں بھی میڈیا منجمنٹ آگا صاحب ہی کہہ رہے تھے اور اس میں بہت اچھا کام کیا آگا صاحب نے وہاں پر اچھا مجھے یہ بتائیں رحیل صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اگر ان دونوں یہ ویسے اتنی اہم بحث ہے آسف صاحب کہ اس کو تھوڑا سا آگے 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 چلتے ہیں جو اختیارات ہیں بچہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ شریعر خان صاحب نجم سیٹی صاحب واقعی اگر یہ دو مختلف سمتوں میں کام کرتے ہیں تو مان لینا چاہیے بھی ہم کر رہے ہیں دیکھیں دو مختلف سمتوں میں کام نہیں کر رہے ہیں لیکن کبھی کبھی شریعر صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے اچانک جب وہ نین سے اٹھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہ چیز تو ہونے نہیں دوں گا میں اس پہ وہ تھوڑا سا سٹینڈ لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ری ایکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کوئی گیون ٹک ہو جاتا ہے اور جس میں کوئی درمیانی رستہ ڈھون لیں لیکن زیادہ تر وہ ایک لائف کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ ان کو ایک عوضہ ملا ہے وہ انجوئے کر رہے ہیں اس وقت انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں پی سی بی کے خرچے کے اوپر آرام کر رہے ہیں سیر کر رہے ہیں دینے خرچہ اپنا ہے سر سر نہیں ہے وہ خرچے ایسے ہوتے ہیں ساروں کے میرا بھی اپنا ہی خرچہ ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ ادھر سے بھی جا رہے ہیں بلزا اب چیک کریں بات یہ ہے کہ شیر یار صاحب آپ کو جیسے انہوں نے کہا نا کہ جو ان کا لاسٹ آہ تینئر تھا وہ اچھا نہیں تھا مگر پاکستان اس کا اصطدام اچھا نہیں تھا یہ روایت ہے نہیں کہ کوئی گریسفولی نہ نکلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے نو میٹر ہاؤ ڈسگریسٹ وی آر ہم اس طرف توجہ نہیں دیکھتے ہیں ایس ای نشن نا ہمارے سیاست دان ہمارے کلاڑی لیکن چھوڑتا کوئی نہیں ہے اس لئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اچھا بورٹ میں جو ویل فر فنڈ ہے آسف سویل صاحب عبدالقادر کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر انہوں نے چوکی دار بٹھائے ہوئے ہیں یا پھر کچھ تھانے دار بٹھائے ہوئے ہیں ایک وقت تھا اب آپ نے یقیناً سبان صاحب کی بات شروع کر لیئے ہیں ایک وقت تھا پاکستان کرکٹ بورٹ قدافی سٹیڈیم کے باعت نکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ ایک ٹیسٹ کریکٹرز کا گھر ہے وہ جب چاہیں یہاں آسکتے ہیں مین گیٹ پہ جہاں پر اب انہوں نے بہت بڑا بورٹ لگا دی ہوئے ہیں حفیظ کو پتا ہوگا اتنا بڑا بورٹ لگا ہوا ہوتا تھا یہ ٹیسٹ کریکٹرز کا گھر ہے وہ جب چاہیں یہاں پر آسکتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے عمران کے اس وقت ہم ایک کوپریٹ کنچر میں رہ رہے ہیں کوپریٹ کنچر یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ دے رہا ہوں آپ مجھے کیا دے رہے ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے یہ تو کیونٹ کے بات ہے خلاڑیوں کے ساتھ بھی یہ کارپریٹ کلچر چل رہا ہے اور کیا یہی تو چند رہے ہیں جنرلس کے ساتھ کیا چند رہے ہیں وہ بھی تو یہی چند رہے ہیں جب ہی ہاتھ ہولا رکھے ہیں میں نے لگا تھا کہ ہاتھ ہولا رکھے ہیں عمران صاحب کو اگر یہاں جو ویلفر فنڈ سے جن لوگوں کو پاکستان کریٹر بورڈ ان کی مالی معاملت کرتا ہے یہ کریٹر بورڈ کے ٹاپ آفیشل نے بتایا کہ ان کو معاہدہ ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ ہولا رکھنا ہے اچھا فضل محمود صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا انٹری کے ٹائم پر مجھے ان کی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ دماغ میں میری ایسے ریزاوند ہوتا رہی جب فضل محمود صاحب کو سیکیوٹی گارڈیں روک لیا تھا اور پوچھا کہ بابا جی کون ہو توسی انٹر نہیں ہونے دیا ان کو تو رمید راجہ کے ساتھ فون پر بات کر کر کے بعد میں پھر ان کی انٹری ہوئی فضل محمود جن کی وجہ سے پاکستان کو ٹیسٹیٹس مل گیا ہوگا آٹ کیے اور پھر پاکستان نے اچھا جی آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ عبدالقادر والا معاملہ نے کہا کہ ٹیسٹ کریکٹرز کا گھر ہے لیکن آج کارپورٹ کلچر ہے آپ دیں گے کیا ہمیں ملے گا پہلے بات تو ریزن یہ ہونا چاہیے کہ آپ عبدالقادر صاحب کو یہ پیسے دیتے ہیں کیوں ہیں آپ اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اتنی جگہوں پر جا کے پرفارم کیا ہے پاکستان ٹیم کا نام روشن کیا ہے پاکستان کو بہت بہت آسات ہے آپ ان کو اس لیے پیسے دیتے ہیں اور آف کورس یہ فنڈ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ان کی کلیئرز کو ملنا چاہیے اگر آپ اس کے اندر یہ شک لگا کے دیں کہ نہیں آپ ہمارے خلاف یا ہماری پولیسیز یا ہماری سٹریٹیجیز کے خلاف نہیں بول سکتے تو یہ ٹوٹلی غلط ہے کیونکہ یہ فنڈ انہیں آپ دیا جا رہا ہے جو انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے کلیئرز کھیلی ہے اس کے علاوہ کوئی آپ نے نیا فنڈ کر کے دیا ہو کہ ہم ان کی کبھی خدمات حاصل کرنا چاہیے ہیں وہ ایک الگ بات ہے پر اگر ان کا یہ فنڈ ہے جس میں پینشن بھی کہا جاتا ہے بڑے لوگوں کو ملتی ہے پلیئرز کو ملتی ہے تو اس کے اوپر آپ question نہیں کر سکتے وہ اگر کسی ادارے کو کچھ کہیں بڑے گورنمنٹ کے officers ہوں گے جو ان کو pension ملتی ہے پر جب وہ retire ہو جاتے ہیں تو کہیں بھی جا کے وہ اپنے ادارے کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں Even جو حساس ادارے ہیں ان کے بھی جو مجھے لوگ ہوتے ہیں retirement کے بعد وہ کتابیں لکھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں تو ان کو pension اس لیے ملی ہوتی کیونکہ انہوں نے اس ادارے کے لیے خدمات دی ہوتی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ادارے کے خلاف نہیں بول سکتے یہ غلط ہے یہ ایک اچھا نکتہ نظر ہے جو ان کو جو آپ ان کو welfare fund سے جتنے بھی آپ ان کو دے رہے ہیں رقم دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے ایک ریکٹ کھیلی ہے اس لیے نہیں دے رہے کہ اس دور میں وہ چپ رہے تھے پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر ڈرافٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے یہ جو وینفر فنڈ تھا یہ اس لیے انٹردوس کروایا گیا تھا کہ جو پرانے کرکٹرز تھے جب وہ کرکٹ کھیلنا کرتے تھے کسی کو پانچ روائے ٹیس میچ کھیلنے کے منتے تھے کسی کو پچاس روائے کھیلنے کے منتے تھے ان کو ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ چنے ان کی بہت خدمات ہے پاکستان کرکٹ کے لیے تو یہ ایک آئیڈیا تھا اور یہ آئیڈیا بہت ہی اچھا تھا اس وقت یہ اس قسم کی شکیں وغیرہ نہیں تھی کجھے پتہ ہے اس وقت یہ کچھ نہیں تھا یہ شکیں ابھی ڈالی گئی ہیں ابھی جب سے یہ سیٹھی وغیرہ آیا ہے میں جب کرکٹ بولتے تھا یہ سیٹھی ساتھ تو آزادی اظہار کے علم بردار نلداتے ہیں بلکل اسی طرح ہی ہے نا جی میں جب کرکٹ بولتے تھا یہ ایسی کوئی شک نہیں تھی کہ جناب ان کو پیسے نہیں دینے اور ان کو اس لیے نہیں دینے کہ جی وہ ہمارے خلاب بولتا ہے کوئی ایسی شک نہیں تھی یہ بعد میں ڈرافٹنگ ہوئی ہے اور یہ بہت غلط ہوا ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں لیکن میرا مقصد یہ ہے کہنے کا جب میں آپ کے ساتھ ایک ایگریونٹ کر رہا ہوں اس وقت میرے بھی سائن ہوتے ہیں آپ کے بھی سائن ہوتے ہیں تو پھر تو زیادہ بولنا بنتا نہیں ہے آپ نہ سائن کریں آپ کہیں کہ جی اس کو ہٹائیں مجھے یاد اچھی طرح جلال الدین ہم اپنا اپنڈمنٹ نیٹس نکھ رہے تھے جی دے رہے تھے سب کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے اور اس میں ایک شک لکھی ہوئی تھی کہ ایک مہینے کے نوٹس پہ آپ کو نکال دیا جائے گا یا ہم آپ کو نکال دیں گے آپ نے نکال دنا ہوگا تو آپ چھوڑ دیں گے ایک مہینے کے نوٹس پہ اس نے اس کو گوڑ دارہ نگایا ہے جلال الدین نے اس نے کہا کہ جی اس کے علاوہ مجھے ہر چیز ہسیپٹیبل ہے اس کو نہیں رکھا گیا تھا یہ ہمارے وقت کی بات ہے میرے پاس شاید ابھی بھی کافی پڑھی ہوگی اس نے دکھا ہوا تھا تو بھائی آپ کہہ دیں گے جی مجھے یہ شک منظور نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی ڈریفٹنگ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو پاکستان کی کرکٹ کے لیے اور اس سے ایک انیشلی تو یہ لگتا ہے کہ شاید کھلاریوں کی مالی حالت بہتر ہو سکتی ہے فرس کلاس کا جو کرکٹر اس کو زیادہ پیسے مل سکتے ہیں اور ایک نئی چیز ہے اور اس کو گلمرائز بھی کیا جاتا ہے اس کا بہت سارے لوگ کریڈٹ بھی لیں گے کہ یہ پی ایس ایل سے ایک نئی چیز نکلی ہے درافٹنگ کا کونسپٹ انٹرسٹنگ قسم کا کونسپٹ ہے پر ڈیپینڈ کرتا ہے یوز کان پہ ہو رہا اور کس لیے یوز ہو رہا ہے ابھی جیسے کہ پاکستان کپ میں ہمارا جو ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ ٹی ٹوینٹی کے لئے یوز ہو رہا ہے اگر ہم اس ٹی ٹوینٹی کو دیکھیں تو یہ پاکستان کا بہت بڑا پروڈک بن گیا تھا کچھ سال پہلے ابھی تو پہلے یہ دوبارہ خراب ہو گیا ہے کچھ سال پہلے یہ پاکستان کا بہت بڑا پروڈک یہ آپ اس کی برادکاسٹنگ کے حالے سے کہہ رہے ہیں برادکاسٹنگ کے حالے سے بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پرموشنل نہیں کیسے دونوں چیزوں کے حالے سے کہہ رہا ہوں پر یہ پروڈکٹ ہے اور اس کے اندر جو ریجنز تھے اس کے اندر جو ٹیمے تھی اب جیسے کہ سالکورٹ اسٹرلین بہت بڑا نام رہ چکا ہے ہے بھی سب سے زیادہ جیتے ہیں یہ ٹورنمنٹ تو اس کے اندر اس ریجن کے لوگ آتے تھے وہ پلیئرز کھیلتے تھے اور ان کے جو پرفارمنسز ہوتی تھے تھوڑا تھا ادھر ادھر ریجن کو ادھر ادھر پلیئرز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تر اس ریجن کے لوگ پلیئرز آتے تھے اب ڈرافٹنگ نے ڈال کے آپ نے یہ کیا ہے آپ نے سب کے لیے اوپن کر دیا تو اس کو ایک کمرشل قسم کا پروڈک بنا دیا سب سے بڑا مستہ یہاں پر یہ آتا ہے آپ نے جب ڈرافٹنگ ڈال دیا ہے جیسے کہ اس میں نظر آ رہا ہے میس بولاگ اب کراچی کی ٹیم سے کھیل رہا ہے میس بولاگ اسلامباد کی ٹیم میں پی ایس ایل میں کھیل رہے ہیں فیصلہ باد ریجن سے وہ کھیل چکے ہیں فیصلہ باد ملز کو جتا چکے ہیں اب ایک نئے طریقے سے ایک ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ میں وہ کراچی سے کھیلیں گے تو آپ ریپرزنٹیشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیونکہ خاص طور پر اگر آپ ریجن کی کرکٹ یہ آپ نے نام رکھے میں ریجنز کیا تو پھر آپ نام بدل دینا کوئی اور نام دے دیں ان کو اگر آپ لوگ انہیں ریجن کے نام رکھے میں ہیں تو اس ایریا کے پلیئرز اگر اس کو نئی ریپرزنٹ کریں گے تو پھر مطلب جو ریجن کی ناکت ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی بچہ صاحب دیکھیں حافظ صاحب صرف مالی مفاد کو نہ چیک کریں یہ تباہی ہے جو کچھ اور ہے میں لہور ریجن کی طرف سے دیکھ رہا ہوں درافٹنگ تباہی ہے آپ نے حزت کریا پھر لہور والوں نے وہ تو صدر صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں تھے کہ یہ بہتری طرف جا رہا ہے لیکن جو کل معاملہ ہوا ہے دو ٹی میں لہور کی ہیں اب وہ لڑکے میرٹ پر گئے ہوئے ہیں انہوں نے لہور کی دو ٹی میں کراچی نہیں کھیل رہا لہور ریجن کی دو ٹی میں کھیل رہی ہیں آپ ذرا چیک کریں کہ جو لڑکے کھیلے تھے جن کی وجہ سے لہور کی دو ٹی میں ہیں ان میں سے کتنے لڑکے اندر ہیں لہور کے لیے چھے لڑکے ایک ٹی میں چھے ایک ٹی میں باقی سب باہر کے ہو گئے وہ جو سات سات آٹھٹ لڑکے باہر گئے ہیں تو نرسری تباہ کر دیا آپ نے سر اگر آپ پودے نہیں لگائیں گے سر پیسے دیتے جائیں گے یہ مسئلہ نہیں ہے ڈرافٹنگ ضرور کریں آپ میں اس کے خلاف نہیں ہوں پیسے بھی ضرور دے اس کے سسٹم کو ٹھیک کریں یہ بڑا ہی بےہودہ سسٹم ہے اس میں اس قسم کی عجیب سیلیکشنز ہوئی ہیں کہ یہ تو کل اب انہوں نے کیا ابھی میری خادر صاحب سے بات نہیں ہوئی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں مجھے یہ بتائیں لاہور ریجن کا کیا فائدہ ہے ساری ڈرافٹنگ میں اور میرے حساب سے جو انہوں نے بات کیا ہے کہ مسئلہ آپ ادھر جا کے کھیل رہا ہے یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے سر پہلی پرارٹی عمر گل اسلامباد کی طرف سے ہیں عمر گل کراچی کی طرف سے ہیں عمر گل ساری عمر پشاور سے کھیلیا نا پشاور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ پکڑ کے سمجھیں کہ اس میں ہماری کوئی اپنے انام لینا کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اچھا آپ کے خیال میں کہ ایک ریجن کی شناکت ختم ہوتی ہے اور ریجن کی کرگٹ کو اس کا نقصان ہے راہیل صاحب حفظہ بات دراصل یہی ہے کہ وہ ایک پرانے زبانے کے لطیفہ مشہور ہے کہ وہ ایک چھک دوسرے کی نقل کر رہا تھا جو اس نے اپنے کاپی پر نام لکھا دوسرے ہیں تو اس نے اپنا نام بھی اپنے کاپی پر وہ ہی لکھ دیا اپنے نام کے آئے ہیں اس طریقے سے چیزوں کو لیں گے تو زہر سی بات وہ ایک ڈیزاسٹر کی طرف سے لے گئے تو ڈیزاسٹر جو ہے اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں ڈیزاسٹر ہے ایک اچھی چیز کو ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملکہ بیڈ منیجمنٹ ہے بیڈ منیجمنٹ ہے پلیننگ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پیسہ لے کے آنا ہے آپ نے ڈرافٹنگ کرنی ہے آپ ڈرافٹنگ کریں صرف ریجن کے اندر جو کھیلنے والے ہیں ان لوگوں کی باہر سے نہ لے کے آئیں ہر ریجن کے جو اس ریجن کے لہور ریجن ہے تو لہور ریجن کے پچاس پلیس کو آپ ڈرافٹ میں ڈالیں اور اس میں سے اٹھائیں ملکہ کراچی ریجن کے پلیس کا پول آف پلیس بڑھائیں اس میں آپ ڈرافٹ کریں پچاس کھلاری اور اس میں سے پھر اٹھائیں جو فنانشل بنیفٹ ملنا ہے اگر نیچے تک لوری لیول تک آپ نے لے کے جانا ہے تو جو لوری لیول پر جو نیچے کے پلیئر کھیل رہے ہیں فرسٹ کلاس ایک ریجن کے ان تک پہنچے یہ نہ ہو کہ جو ٹاپ کے پلیئر کھیلتے ہیں آپ دیکھیں کہ کسی بھی ٹیم میں آپ کے پاس ایک پول ہے تھرٹی فائی فورٹی پلیئر کا ٹھیک ہے جو کہ مسلسل کھیلتے آ رہے ہیں ٹاپ کرکڑیا جن کو کیمپ میں بلایا جاتا ہے جو کسی نہ کسی لیول پر اے ٹیم میں کھیلتے ہیں دوسری طرف کھیلتے ہیں ٹھیک ہے انہیں پلیئر کو آپ بار بار یوز کرتے جائیں گا یہ ایک تجویز ہے یہ ایک تجویز ہے کہ آپ پچاس پلیئر کا ڈرافٹ کریں فیریس تیار کریں اس ریجن سے عمران جی یہ ایک لیٹر ہمیں چار دن پہلے حصول ہوا ہے اور چار دن پہلے لسٹ کے نام دیئے گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں لاہور ریجن کا چیف سیلیکٹر ہوں کئی نام ایسے تھے جو مجھے سمجھنا رہا تھا یہ کہاں سے نام آ رہے ہیں تو یہ اس طرح اگر یہ کرنی بھی تھی تو کم از کم بیس پچیس دن کا نوٹس دیا جائے ہم اس کے پر ریکی کریں ہم اس کے پر ورک کریں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لاہور کے پلیئر کون سے ہرٹ ہوتے ہیں کون سے نہیں ہوتے ہیں آپ دیکھیں ادنان اکمل نہیں ہے پاکستان ٹیش پلیئر ہے وہ نہیں ہے اس ڈرافٹنگ میں اب ان کا کوٹر میں بہت ہے کون کو پاکول کیمپ میں تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا یہ بڑا عجیب سا ایک معاملہ چار دیکھتے ہیں اندر محمد عاصف پھر نہیں ہے کون سے بزنس ٹور کے اوپر یورپ نکلے میں ہیں سننے میں تا کوئی فلم نہیں شاید ان کی آ رہی ہے ابھی تو پہلے ان کا یہ فوکس ہے کہ کرکٹ ادنان اکمل بھی نہیں ہے جی ادنان اکمل بھی نہیں ہے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نائنج صافی کر رہے ہیں جو نیچے سے جو نیا ٹیلنٹ آنا ہے اس طریقے سے یا ان کو تک جو فائدہ پہنچانا ہے وہ آپ جو یہ والا سسٹم لے کے آئے ہیں آپ ایک اچھے سسٹم کو ادنان اکمل بھی نہیں ہے ادنان اکمل بھی نہیں ہے چلیں وہ تو اچھا یہ ادنان اکمل نہیں ہے کھاکول کیپ میں وہ تھے لیکن یہ تی ٹوینٹی کی ڈرافٹنگ ہوئی اس میں وہ نہیں ہے اس کے اندر ایک اور بات یہ بھی ہوگی کیونکہ وہ ایک تو ٹیسٹ پلیئر ہیں یہ تی ٹوینٹی ہے تی ٹوینٹی فارمنٹ میں وہ اتنے زیادہ مانے میں پلیئر نہیں ہے پی ایسل میں بھی وہ نہیں تھے اگر آپ دیکھیں اس طور پر تو اتنی بڑی تاجب کی بات نہیں ہے لہور ریجن کے لئے ان کی دو ٹیمیں ہیں آپ کے جو دونوں کیپر ہیں کپتان بھی رہ چکے ہیں یہ جو آخری ٹوینٹی ہوا تھا اس کی رپورٹ آپ نے ابھی تک جمع نہیں کرائیں اور لہور ریجن کے لئے پرفارم کر بھی چکے ہیں تو پھر آپ انہیں جگہ دے سکتے ہیں مارل کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے پیسے کو بھی بلکل رول آؤٹ نہیں کریں لیکن اس کے اندر بہتری کی بہت ساری گنجائش ہے بکوز یہ عجیب سا لگے گا کہ آپ لاہور کے پلیئر کو اٹھا کے کراچی سے لے جائیں تو پہچان والا معاملہ مطلب ریجن کی شناکت ہے وہ اس سے ہرٹ ہو رہی ہے نقصان پہنچ رہی ہے مارل کو چینڈ کرنے کی ضرورت ہے لیکن بلکل رول آؤٹ نہ کریں مارل کو چینڈ کیا ہے امپروف کرنے کا جو انہوں نے آئیڈیا دیا ہے کہ لاہور کا پول لے لیں بچوہ صاحب کو پتا ہوگا اپنے ریجن کا اگر انہوں نے باہر سے درافت کرنا ہے کوئی امرجنگ ٹیلنٹ ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کہاں سے ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ کیسے لیں گے خادہ صاحب نے میں پہلے میں نے پوچھا یہ کون ہے بھئی یہ کیا کرتا ہے تو کسی نے مجھے پتا ہے یہ لیفٹ آم بولر آئے یہ ادھر کھیلتا ہے بکوز ویر فوکسٹ آن لاہور کرکٹ آپ نے اپنے ریجن کے اوپر فوکس کر رکھا ہے جی آسف سوہل صاحب میں ان سے بلکل ہنڈر پرسنل اگری کرتا ہوں مجھے تو ابن تو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے کہ یہ ڈرافٹنگ 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 یار پہنے بھی تو سیلیکشن ہوا کرتی تھی سارا کچھ ہوا کرتا تھا نان اکمل صاحب سے بات کرلیں جی اسلام علیکم بات نان اکمل جی کیسے آپ ادنام صاحب یہ آپ کرکٹ سے الگ ہو رہے ہیں ان دنوں نہیں الگ نہیں ہوں بہت رامری جسپوانٹیٹ کل میں بہت جو فیل ہوا ہے کہ میرے یہ حالات آتی ہیں کہ مجھے ریجن کے لئے کنسیڈر نہیں کیا جا رہا میں پاکستان ٹیم کا مین پلیئر تھا انجری کی وجہ سے باہر ہوا اور مجھے سمجھ نہیں آئے کل تو میں بلکل اگرم شوق ہو گیا کہ ریجن کی ٹیم میں بنیا اس میں بھی نہیں مجھے کنسیڈر کیا گیا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ شاید ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کی وجہ سے آپ کو نظر انداز کیا گیا ہے حالانکہ اس سے پہلے آپ کاکول کیمپ میں تھے اور بچہ صاحب یہاں پر موجود ہیں جو گزشتہ ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ ہوا تھا اس میں آپ غالباً کسی ٹیم کی کپتانی بھی کر رہے تھے ہاں جی پہلے تو آپ کے سمان جائے امران بھائی السلام علیکم السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے ہاں بھی میں تھا کڑاچی میں ایک نیا ناغم آباد سنمنٹ ہے جس میں سارے دپارٹمنٹ کے پلیئر تھے اور ٹیم میں تھیں اور اس میں میں کپتان تھا اور میں چیمپئن ہوا ہوں اور امران بھائی سے امران بھائی بھی یہ چیز جانتے ہیں جب میں پاکستان کھیلا تھا امران بھائی کے ہی ہوتے ہوئے میں ٹی ٹوئنٹی کھیلا اور اس میں بیس وکڑی پر ہوا جس میں پورے پاکستان کے وکڑی پر سے ٹھیک ہے میں اس میں پیس وکڑی پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ٹیسٹ کی طورت میں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹیسٹ کھیلایا اور میں کھیلاיי ٹی ٹونٹی پریفارمنس سے ٹھیک ہے ٹی ٹونٹی شئیئی بلکل سج کرتا ہوں ٹ sebenی ٹی ٹونٹی کی پرفارمنس پر پاکستان کے لئے ٹیسٹ shapes ٹیسٹ میچ کھیل گئے جو پاکستان سے دور میں نے کئے دو اس میں سیلنگ کا ایک کھیل نہیں گیا میں وہاں پر تین انگزی آئی اور پھر ایٹ کی ایڈیس سے میں واپس آیا اس کے بعد جو انگلینڈ کے ٹیم دبائی کھیلنے آئی اور ان کی اگینس میں دو سوڑے مات کھیلے ایک نے پورٹی نیٹ اوک کیا اور ایک نے میں نے ایٹی نیٹ اوک کیا اور اس کے بعد واپس آیا یہ لارک دو سوڑے ہیں کیونکہ میں پر فارمس کی وجہ سے باہر نہیں ہوا میرے ریکویسٹ تھے پاکستان کریٹ بورٹ تھے یا چیئرمن صاحب سے یہ ریکویسٹ تھے کہ میں تیس مائچ انجیٹ ہوا تھا اس کے بعد مجھے پلکل ہی کسی چیز میں کنسیٹر نہیں کلے مجھے میسل ریپٹی نہ کریں میں کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں اور میری کرکٹ ہی سب کچھ ہے اور میں راتین اس چیز پر محنت کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ابھی کھیلنا چاہتے ہیں آپ محنت کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو چانس ملے گا آپ کا بہت دو شکریہ عدنان اکمل آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالت کا اظہار کی ہے آسف صحیح صاحب ٹی ٹوینٹی سے سیلیکشن ہو جاتی ہے ٹیسٹ ٹیم کے لیے لیکن جب وہ ٹیسٹ کریکٹر بن جاتا تو ریجن کی ٹیم میں بھی نہیں آتے ٹی ٹوینٹی کی علمیہ ہے نا جی یہ ہمارا یہ ہماری ٹریجری ہے عدنان اکمل جو باتیں کر رہا ہے اس کا جواب یہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے عمران بچہ صاحب نے کہ وہ تو وہی دیں گے نا آپ ایک بہت بڑے ریجن کے پریزیڈنٹ ہے خواجہ نظیم صاحب آپ میں اتنی کریج ہونی چاہیے کہ آپ پوچھیں کہ بھی میرا فلاں پنیر آپ نے ایک نور کیوں کیا درافٹنگ میں میرا فلاں پنیر کیوں نہیں ہے میرا فلاں پنیر کیوں نہیں ہے اگر یہ تو خادر صاحب نے خود ہی نہیں اگر درافٹنگ ہوئی ہے تو جو بھی متعلقہ کپتان تھا یا جس نے بھی اس بات کو انفلونس کیا کوچ نے کہ دیکھیں ایک ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے اگر ہمارا مائنسیٹ بن جا ہے نا ایک چیز کے اوپر تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی اب ایک مائنسیٹ ہے عدنان کے خلاف کہ یہ ٹی ٹونٹی کا پلائر نہیں میں اس کو کلپ کرکٹ میں کھیلتے دیکھتا ہوں کچھ بیڈ لک بھی ہے کہ ٹی ٹونٹی کے مائچوں میں وہ جب کپتان بھی بنا تھا لاہور کا وہ پرفارم نہیں کر سکا لیکن یہاں ٹیگ لگ جاتا ہے جس لڑکے کو ڈالا گیا ہے کیا وہ ٹی ٹونٹی کا ہے اس کی بھی فورڈے میں پرفارمنس ہے کیزم ٹروفی میں اس لڑکے نے بہت سکور کیا ہے ورنڈے میں بھی کیا ہے تو عدنان نے بھی بہت سکور کیا لیکن کیونکہ وہ ایک ٹیگ چل رہا ہے تو ایم شور جو کوچز خادر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے یہ ضرور انفلنس کیا کہ جی ہے ہن کھیڑ چکے بہتی ٹونٹی اگے چلنا ہے ایس طرح ناماملہ ہے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں ہمارے یہاں پہ ایک فکس آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی اب یہ نہیں کھلنا تو پھر اس کو ہم نہیں کنسیڈر کرتے انگلینڈ اور باقی ملکوں میں جی ریز آلویز آ چانس آف سمبڈی میکنگ کا کم بائن بہت شکریہ سجاہ صاحب بچہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آسف سویل صاحب آپ کا بہت شکریہ خاصی سخت باتیں بھی آپ نے کی امجد بقی صاحب کے حوالے سے لیکن یہ حصہ ہے اس کو کسی کو ذاتی طور پر نہیں لینا نسے بہت شکریہ آپ کا راہیل حنیف صاحب ہمائیوں آپ کو بہت شکریہ اوہ آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی پاکسین کرکٹ کے مختلف معاملات کے حوالے سے جہاں تک ڈرافٹنگ کا تعلق ہے جس میں ہم نے پروگرام کے آخری حصے میں بات کیا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ضرور اس چیز کو مدد نظر رکھنا چاہیے کہ پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے اگر آپ نے پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کرنا ہے تو پھر اپنے خیالات کو ضرور آگے لے کر چلیں لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ جب تک پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہیں آپ نے اس وقت تک اپنے خیالات کے مطابق پاکستان کی کرکٹ کو چلا سکتے ہیں لیکن جب آپ نہیں ہوں گے اس وقت پاکستان کی کرکٹ کو آپ کے ان فیصلوں سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا علاقہ کرکٹ کی شناکت بہرحال قائم رہنی چاہیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے جو علاقہ صدور ہیں ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں جو نئی نئی پالیسیاں بنا رہے ہیں ان کا بھی بہت کردار ہے جو اس کے پاس ایک عزاز ہے وہ قائم رہے اور زیادہ اچھی کارکردگی ہر سطر پر اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک نظر آئے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہے اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکمان